ہمیں آگے بڑھتے ہیں میرے ساتھ اس وقت اے کے مشرا صاحب راجنیتی قوشششک گئے ہیں دلی سٹوڈیوم بہت سواگت ہے مشرا جی آپ کا بہرحال مشرا جی اے کے مشرا جی میں آپ سے جانا چاہوں گا ہے کہ راجنیتی قوشششک کے طور پر کیسے آپ دیکھتے ہیں کیا ان تمام بھاشاؤں کا ان شبدوں کا استعمال بہت ضروری ہو گیا ہے آج دو مسئلوں کا حوالہ دے کر مالیا یا پھر رفیل کا حوالہ دے کر اگر راحل گادی یہ کہیں کہ گلی گلی میں شور ہے اور پردھان منطری کے لیے آگی کے لائن بولیں کہ جو چوکیدار اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ چور ہے یہ کون سی گلی ہے کس گلی میں وہ گھوم رہے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی گلی نہیں ہے دیکھئے تھوڑا سا اسٹیٹجک وے میں اس کی انالیسس کی جائے سب سے پہلے نیتک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے دیس میں اور سمیدان میں بھی ایک ورڈ ہوتا ہے انپارلیامینٹری لینگویج کہیں پہ بھی یوز نہیں کرنا چاہیے ابھتر بھاسا آپ کو اپما دینا ہے اداحران دینا ہے کو ریلیٹ کرنا ہے تو شبداولی ہندی کی سنسکت کی بہت وشاہل ہے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو پولٹیکس کے مدے سے دیکھا جائے ایک پٹیپلر ٹرم ہوتا ہے کہ اسٹیٹجک پولٹیکل مائیوپیا ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں یا ان کو صلاح دینے والے ہوتے ہیں وہ بڑے شورٹ سائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس طرح کے جب حرکت ہوتی ہے تو پولٹیکل کائنیسس یعنی پولٹیکل باڈی لینگویج اگر نیتاؤں کی اگر انالیسس کی جائے تو انسٹینٹ وے پہ تھل کرنے کے لیے یہ چیزیں وہ کرتے ہیں دیکھیں اگر انہوں نے یہ نہیں بولا ہوتا تو رائیلی کو کہیں نہیں دکھایا گیا ہوتا انہوں نے یہ بول دیا ساری میڈیا میں اب یہ پورا دن چلے گا اس کا ایک ایک ایکزامپل دوں گا یوپی میں اکھلیش یادو اور ان کے پتا جی ملائم سنگھ یادو نے ایک مہینے تک اسٹیج پہ لڑائی کی کیوں لڑائی کی؟ ان کو کسی نے سلا دیا کہ ایسا دیکھیں پبلک تھرل تو چاہتی ہے چاہے سینیما ہو چاہے اسٹیج ہو چاہے کچھ بھی ہو تو ایک آہ ایک تھرلنگ کے لیے ان دونوں نے یہ کیا اس وقت سارے میڈیا والے بڑی پرشنسہ کر رہے تھے ایک گزب انہوں نے کیا ایک مہینے تک میڈیا کو ہائی جیک کر کے رکھا پورے مہینے پر اکھلیش یادو اور ملائم سنگھ یادو کا یہی جھگڑا چلتا رہا ہر اسٹیج پہ وہ لڑتے رہے اس وقت بھی میں نے بولا تھا پھر اگر ایک ترم ہوتا ہے کو لیٹرل ڈیمیج آپ کی جو پولٹیکل ایمیج ہوتی ہے میں نے اس وقت اکھلیش یادو اور ملائم سنگھ یادو کے لیے بھی بولا تھا کہ اس کا جو لیٹنٹ کو لیٹرل ڈیمیج ہوگا اس کی بھرپائی کرنا سماجبادی پارٹی کے لیے دسیوں سال تک مشکل ہوگا وہی ہو رہا ہے یہی چیز یہاں پہ ہوئی کہ انسٹینڈ تھریلنگ کے لیے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سمتھنگ نیو آفر کرنے کے لیے پبلک کے سامنے جو مونو ٹونس ساری چیز چل رہی ہے انہوں نے یہ چیز بولا یا ان کو جو ہے ان کے اسٹیجز نے سلا دیا میں اگن پھر وار کرنا چاہتا ہوں یہ اسٹیٹجک پولیٹیکل مایوپیا کا ایک پکا ادھاران ہے سب سے اچھا ادھاران ہے ان کو لانگ ٹر میں جو ایمیج ڈیمیج ہوگا اس کو ریپیر کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ابھی کل سے دیکھئے گا بی جے پی جب آٹیکنگ موڈ میں آئے گی نا پھر دیکھئے گا ڈیمیج کا اصلی پتہ ان کو تب چلے گا جب بی جے پی آٹیکنگ موڈ میں آئے گی وہ کون سی گلی میں گھوم رہے ہیں راہول گاندی یا کن مددوں کو اٹھا رہے ہیں اور کس بھاشا کا استعمال ہو رہا ہے ان کی طرف سے یا پھر پلٹوار میں کسی اور کی طرف سے اس پر چرچہ ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید انبوت سکھا نہیں رہا بلکہ اس انبوت سے سیکھ کر ویسی بھاشا کا استعمال ہو رہا اگر ہم ویکٹی کر دو نیتاؤں کی بات کر لیں تو گجرات سے لے کر اب تر موت کا سوداگر ہتیارہ نجانے کن کن باتوں کا ذکر ہوا اور ویسے انہی تمام باتوں کو حوالہ لیتے ہوئے اور پھر ہم نے چنانوی دور میں دیکھا گدھا جب لائے گیا بیچ میں تو اس گدھے کو کیسے بھنا لیا گیا یہ سیکھ نہیں رہے ابھی بھی اگر انہی بھاشاوں کا انہی چیزوں میں فسے ہیں تو یہ کیا واقعی خود مددہ اٹھانے کے چیزے ہیں یہ بہت ٹیکنیکل ایشو ہے دیکھے کہ انہوں کو سکھاتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے جس کے پاس ایک will power ہے ہمارے نیتاؤں کے پاس راجنیت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سب سے ہوشیار سمجھتے ہیں تو ایک mind blockers ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی سے نہیں پندرہ بیس سالوں سے آپ دیکھیں جب سے یہ ریجنل پارٹیاں آئی ہیں بہاں سا عبد رہوتی چلی گئی ہیں اس کا ایک ریجن یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں آپ نیتاؤں کی جرہ qualification دیکھیں کیا ہے زیادہ تر لوگ بہت low qualified ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے بڑے low qualified ہیں تو ان کو یہ چھوٹی چیزوں کا فرق پتا چلے گا کہ یہ بول دینے کا کیا مطلب ہوگا یہ بول دینے کا کیا مطلب ہوگا آپ سارے نیتاؤں کے لوجک دیکھیں ٹی بی ڈیویٹ میں کتنا بھاٹیا اسطر کا نان پروفیشنل لوجک یہ لوگ دیتے ہیں تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں ان لوگوں سے ان کے لیے دیکھیں کسی نے بھی بی جے پی کانگریس یا راہل گاندی نے کچھ بھی بولا ملائم سنگھ یادو جی نے بھی بولا تھا کہ بھائی لڑکے ہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں ان لوگوں کو دیکھیں ان کو تو خود یہ نہیں پتا یہ تو سوچ رہے ہیں ہم نے تو بہت اچھا بول دیا ان کو واقعی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پڑے لکھے انپڑ لوگ ہیں ان کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ میں نے کیا بول دیا اور ایک ایسے دیس میں جہاں سبیتہ کا اتحاس رہا ہے وہاں پہ ہمارے سبیتہ میں ہماری بھاسا میں ایک ایک کومہ ایک ایک بندو کا مہت تو ہے اسپیسلی سنسکرٹ لینگویج میں اگر دیکھیں جس سے اورجینیٹ ہوئی ہے ایک بندو رکھ دینے سے پورے شبد کا پورے واقع کا مطلب بدل جاتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی نے بی اے ایم اے پوسٹ گریجویشن کیا ہوگا لیکن میں مانتا ہوں راجنیتی کی بھاسا نہیں پڑھتا راجنیتی جو ہمارے دیش میں ایسا نہیں ہے راجنیت کی بھاسا پڑھنے کے لیے کہیں آپ کو سبیتہ کی بھاسا پڑھنی پڑھنے کے لیے ایک بار پھر سے اگر انہی تمام ہتھیاروں کو اپنائے گی وپکش کے نیتہ اور وہ بھی راہل گاندی یا سرکت کا نیتہ تو لگتا نہیں ہے کہ ابھی بھی سیکھ نہیں پا رہا ہے اور یہ اُلٹا بھی پڑھ سکتا ہے یا واقعی جسہ مجھرا جی کہہ رہا ہے کہ پبلک کو بھی پسند ہے تھریل اور نیتہ بھی آج کل اسی تھریل کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہاں برمہستر ہے کارگرد ثابت ہو جائے گا راجنیت میں ایک سالیمتہ کا عباہ ہو گیا ہے اور پچھ وپچھ میں جو ایک صدبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے جو ستہ میں وپچھ کو سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں ہماری ہر بات پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے جو وپچھ میں ہے وہ کہتا کہ یہ ستہ میں ہے تو ان کو جللی جللی ہٹانا ہے یہ جو کمٹیسن ہے یہ دوسمنی کے لیویل تک ہو گیا ہے اور اسی ساتھ سے جو بھاسا ہے وہ اسیت ہوتی جا رہی گندی ہوتی جا رہی اور ان پارلیمنٹی ہوتی جا رہی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اگر اس بات کو روکا نہیں گیا تو کسی دن آپ کو سنائی پڑے گا کہ اس سے بھی آگے لوگ پہنچ گئے اور ستہ گالی گلوج کے اس طرح تک اتا رہے میرا کہنے ابھی جیسے ابتر میں کیا کہا جا رہا ہے آپ نے اتنے دن تک چھپا کے دیش سے کیوں رکھا آپ سنیں گے تو میں جواب دوں بتائیے نا جلدی بتائیے مشہ جی بہت سنشیپ میں بلکل کچھ منٹ میں اگر اپنی بات پوری کر پائیں کچھ سیکنڈ میں تھرل آپ نے کہا کہ پیدا کرنا جانتا کے بیچ میں اب نیتا جان گئے لیکن جانتا کو سمجھ پائے کیا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کم سے کم چناؤ آتے 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 یا بڑھے گا تھرل اور بڑھے گا تھرل تو بڑھے گا ہی آپ سارے چناؤں میں دیکھیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے نا کہ تھرل پیدا کرنا جانتا کو رومانچت کرنا جو ملہم سن یادہ اور ان کے بیٹے نے کیا تھا وہ دوسری چیز ہوتی ہے جانتا اس کو آتماسات کر کے ووٹنگ دے کے دل اس کو مان کر کے ووٹ کرتی ہے ایک نہیں یہ دوسری چیز ہے آپ مجھ سے کچھ پوچھئے میں بولوں جی آپ کو اس سے کیا مطلب ہے میری لائیف بڑے مجھے میں چل رہی ہے میری کچھ responsibility ہے آپ کو سمجھنا چاہیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کیا بولنا چاہتا ہوں اس چیز کا آپ موقع تو دیجئے تو ایسے ہی دیکھیں بھاسا کو سمجھنا اس کا پریوک کرنا اپنے آپ میں خود جو ہے بہت کٹنگ بھی سا ہے اور چھوٹے چھوٹے شب دوں گا چوک بھی جاتے ہیں تالیوں کے بیچ میں دیکھیں ایک تو گیان بھی ہونا جروری ہے بھاسا کا گیان ہونا جروری ہے آپ کو کیا پتا جنتا کیا کہنا چاہتی ہے جنتا کیا سننا چاہتی ہے سامنے والا آدمی کیا کہنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے جنتا یا سامنے والا آدمی آپ کے فائدے کی بات سننا اور کہنا چاہتی ہو دیکھیں ایک ہوتا ہے political illusion political illusion یہ ہے کہ نیتاؤں کو تو لگتا ہے یہ تو بہت گزب کی چیز ہو گئی جو اخلیس یادوں اور ملائم سنگیادوں کے لیکن result کچھ اور آتا ہے وہ بھرم ہوتا ہے وہ راجنیتک بھرم ہوتا ہے بھرم ہوتا ہے